ہلو سٹوڈینٹس میں عزیز بہر آپ سب کا اپنا اولا یوٹیوب چینل میں صحابت کرتا ہوں اس ویڈیو سے اور یوٹیوب سے میرے جو بھی ارننگ ہو گیا جو ارننگ ہو رہی ہے اس کا ٹین پرسنگ گریب بچوں کو فری ایجوکیشن پروائٹ کرنے میں کیا جائے گا تو سپورٹ کرتے رہیے تو آج ہم 11 کلاس فیجیکس چیپٹر نمبر نائن میکینیکل پروپرٹیز آف سولیڈز کا انسی آٹی کی ٹیکسٹ بک میں کیونک ایکزامپل نمبر نائن پوائن سولو کریں گے اس ایکزامپل کو میں بہت ہی اچھے سے بہت ہی ایزی میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سامنے پر ملتے رہے تو کیا آج کا ہمارا ٹوپک آج کا ہمارا ٹوپک ہے انسی آٹی کی ٹیکسٹ بک میں گیون اگزامپل نمبر نائن پوائن پوائن پائیو کیا اس کا اسٹیٹمنٹ the average depth of indian ocean is about 3000 meter یہ جو indian ocean ہے اس کی average depth کتنی ہے 3000 meter مطلب سپوز کرو یہ ہمارا indian ocean اس کی یہ جو depth کتنی ہے 3000 meter تو ہمیں کیا کلکولیٹ کرنا ہے calculate the fractional compression del v upon v of water at bottom of the ocean کہ اس ocean کی سب سے bottom یہاں last میں جو water ہے اس water کا fractional compression کتنا ہوگا مطلب ہمیں delta v upon v calculate کرنا ہے تو یہ compress کیوں ہوگا کیونکہ اس پر کیا apply ہوگا pressure کون apply کرے گا pressure اس کے اوپر کا جتنا بھی water ہے وہ سبھی water اس پر کیا apply کرے گا pressure apply کرے گا جس کی وجہ سے یہاں کا جو depth میں جو water ہے وہ کیا ہو جائے گا compress ہو جائے گا compress ہو جائے گا تو اس کا جو fractional compression ہے مطلب delta v upon v ہمیں calculate کرنا ہے تو اس کو calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس formula ہے bulk modulus bulk modulus b is equal to کیا ہوتا ہے p upon delta v upon v یہ value ہوتی ہے ہمیں delta v upon v کی value calculate کرنی ہے تو یہ value یہاں پر divide میں ہے equal to کے ادھر آ کر multiply میں آ جائے گی b یہاں multiply میں ہے equal to کے ادھر آ کر divide میں ہو جائے گی تو ہمارے پاس equation کیا بن جائے گی delta v upon v is equal to p upon b یہ value بنے گی کیا تو ہم delta v upon v calculate کرنا ہے تو اس formula میں اگر ہمارے پاس p اور b ہے تو ہم delta v upon v calculate کر سکتے ہیں تو دیکھو ہمیں یہ value calculate کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس p and b کی value ہونی چاہیے تو p what is p p is pressure and what is b b is bulk modulus تو bulk modulus b تو ہمیں given ہے کتنا given ہے b ہمیں given ہے 2.2 into 10 to the power 9 newton per meter square یہ تو b کی value given ہے لیکن p کی value given ہے کیا p کی value given نہیں ہے p ہمیں کیا کرنا پڑے گا calculate تو p calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک formula ہوتا ہے pressure p is equal to rho g h pressure p is equal to rho g h where rho is density of water تو water کی density کتنی ہوتی ہے water کی density ہوتی ہے 1000 kg per meter cube 1000 کو ہم کیا لکھ سکتے 10 to the power 3 kg meter minus 3 پھر اس کے بعد height ملے water کی height water کی height h ہمیں given ہے کتنی given ہے 3000 meter 3000 کو ہم کیا لکھ سکتے 3 into 10 to the power 3 meter لکھ سکتے ہیں کیا 3 into 1000 1000 مطلب 10 to the power 3 اور g g کی value بھی ہمیں given ہے کتنی لینا ہے 10 meter per second square ان سبھی کی value یہاں substitute کر دیتے ہیں تو rho rho کی value کتنی ہے rho کی value 10 to the power 3 g کی value کتنی ہے 10 h کی value کتنی ہے h کی value 3 into 10 to the power 3 تو یہ جو 3 ہے وہ تو as it is اب یہاں پر 1,2,3 ان تینوں کا best same ہے تو powers کا کیا ہو جائے گا addition تو اس 10 کی power کچھ نہیں ہے مطلب کتنی ہے 1 تو یہ 3 plus 1 plus 3 3 plus 3 6 plus 1 7 تو کتنا ہو جائے گا 10 to the power 7 تو pressure کتنا آ گیا 3 into 10 to the power 7 تو یہاں پر pressure اور b کی value put کر دیں گے تو ہمارے پاس del v آ جائے گا تو delta v upon v pressure pressure کی value کتنی ہے ہمارے پاس 3 into 10 to the power 7 upon b b کی bulk modulus اس کی value کتنی ہے 2.2 into 10 to the power 9 اب 3 کو ہمیں 2.2 سے divide کرنا یہ کیا لکھا ہے 3 یہاں سے اگر point ہٹ آئیں گے تو یہ کتنا بن جائے گا 30 30 کو 22 سے divide کرتے تو کتنا آ جائے گا یہاں لکھا میں نے 30 یہاں لکھا 1 time میں divide ہوگا تو کتنا بچے گا reminder 8 اب divide ہوگا کیا divide نہیں ہوگا تو یہاں ہم لگائیں گے point تو یہاں کیا لگ جائے گا 0 یہ کیا بن گیا 80 تو 80 تو آتا نہیں اس سے چھوٹا کیا آئے گا 66 کتنے times میں آئے گا 3 times میں reminder کتنا بچے ہمارا چھوٹا کیا آئے گا اس سے چھوٹا آئے گا 1 30 20 ڈیبھل 5 times میں آتا ہے 122 5 times میں آتا ہے 122 5 times میں ہم لے آئیں گے 122 122 نہیں 120 ٹھیک ہے تو پھر reminder کتنا بچے ہمارا 20 بچے ٹھیک ہے اب اور ہم اور بار ڈیوائیٹ کریں گے یہاں پر 0 200 200 آتا نہیں 200 سے چھوٹا کے آجائے 198 کتنے times میں 9 times میں 1.359 اسی کو ہم کیا لکھ سکتے ہم پتا ہے کہ 3rd ڈیزیٹ کو اگر ہٹاتے 3rd ڈیزیٹ کو ہٹایا اس کی پہلے ڈیزیٹ مدلہ 5 میں 1 8 ہو گیا تو کتنا ہو گیا 6 تو ہمارے پاس ڈیلیو کتنے آگی 9 مائنس کا تو 7 مائنس 9 کتنا ہو جائے گا مائنس 2 تو یہ ہمارے پاس کیا گیا فریکشنل چینج اور یہ کہے کی فریکشنل کمپریشن اب اگر اس کو پرسینڈ میں نکالنا ہے تو پرسینڈ میں نکالنا ہے تو اس میں کیا کریں گے 100% سے ملٹیپلائی اس سے ملٹیپلائی اس سے یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس کیا بچائے گا 1.36% مطلب کتنا کمپریشن ہوا 1.36% کمپریشن ہوا تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اپنے دوستو ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے پسند نہ آئے تو ڈس لائک کر دیجئے اگر اس ویڈیو سے ریلیتی آپ کو کوئی ڈاؤ کمینڈ میں آپ سے پوچھ سکتے کوئی سجیشن ہو تو بھی کمینڈ کر سکتے ہیں بائی